اسلام کو ناظرین سوراپر قداب سے مخاطب ہے اہم ترین خبریں ہیں بلکہ اگلے چوبیس گھنٹے شاید پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین ایمپورٹنٹ ترین ہونے والے ہیں خبر پختون خاص سے اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ فائنل کال ہے پھر آج ملک بھر میں پاکستان بھر میں پاکستان کے چار اہم ترین شہر بلکل بند رہے بلکل سیل رہے ڈیڈ جیم رہے اور عمران خان جس طرح سے اڈیل ایجل سے وہ جب فیصلہ کر دے جس میں صوبے کا جس میں شہر کا عمران خان فیصلہ کرتا ہے وہ شہر بند ہو جاتا ہے وہ شہر چوک ہو جاتا ہے اس کی مومنٹ رک جاتی ہے اس کی بالکل یعنی تمام طرح اکٹیوٹی اس شہر کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو آج پاکستان کے اندر چار شہر نہ صرف بند رہے بلکہ وہاں کے جو مناظر ہیں وہ غیر معمولی اور پھر آج میاں نواز شریف صاحب اچانک سے منظریاں پر آتے ہیں میاں صاحب نے تقریر کی ہے اور میاں صاحب روٹے ہوئے ہیں بہت شدید قسم کے روٹے ہوئے ہیں حالانکہ اتنا لارڈ پیار میاں صاحب کو ملا ہے اس کے باوجود میاں صاحب روٹے ہوئے ہیں میاں صاحب وہ بن گئے نا وہ ایک محبوبہ ہوتی ہے جو کبھی بھی نہیں مانتی یعنی جو مرضے کر لیں آپ نہیں مانتی آپ اس کے سامنے یعنی دنیا جہان کی نعمتیں لے کر رکھنے وہ مانتی نہیں ہیں میاں صاحب کا وہی حال ہے آج تو امام کو میں دیکھ رہا تھا بڑی حیرت ہوئی کہ میاں صاحب پکا جائے امام کو گالی دے رہے تھی یعنی یہ خیر معمولی ہے حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ شخصیت بھی نہیں ہے شخصیت بھی ایسی نہیں ہے لیکن وہ آج واقعی طرح امام کو گالی دے رہے تھی ایک تو میاں صاحب نے مو پکا بنائیا ہوا ہے بہت شدید ترین غصے میں ہیں اتنے زیادہ غصے میں ہمارا ریاضی کا ٹیچر ہوتے تھے استاد میتز کی تو میتز کے جو ہمارے ٹیچر تھے یعنی شادی ہو بیا ہو کچھ بھی ہو جائے یعنی ان کے چہرے پر مسکرات ہم نہیں دیکھتے تھے ہر چیز میں انہیں پریشانی ہر چیز میں مسائل تو میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ کر رکھ رہا تھا کہ ہمارے ریاضی کے استاد ہیں میتز کے ٹیچر ہیں میتز کی استاد یہاں پر کھڑے ہیں ایک تو میاں صاحب نے تقریباً چار دفعہ آج اپنی تقریر میں پاکستانی عوام کو بیڑ بکریاں کہا بیڑ بکریاں چار دفعہ پاکستانی عوام کو بیڑ بکریاں کہا اس تقریر میں پانچ دفعہ میاں صاحب نے یہ کہا کہ تم لوگ میرے لئے کیوں نہیں نکلے مجھے آپ لوگوں سے شکوا ہے میں یہ شکوا ہمیشہ کرتا رہوں گا آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا میں کیوں نہیں نکلے اور میں تمہاری وجہ سے برباد ہوا ہوں تم لوگ قصور وار ہو پہ کاجہ عوام کو کہا کہ تم لوگ بھی قصور وار ہو یعنی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے اور ججز کو کہتے تھے آج عوام کو بھی سیکرٹیریں ملا کر کھڑا کر دیا ہے کہ تم لوگ ذمہ دار ہو جو بیڑ بکریوں ہوں تم لوگ ذمہ دار ہو بیڑ بکریوں کی طرف پیچھے پڑ جاتے ہو یعنی میری سمجھ سے باہر تھا کہ میاں صاحب آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنا خوصہ کہ عوام کو بھیڑ بکری ہیں جنہوں نے تین دفعہ خیر انہوں نے تو نہیں جس نے بھی منتخب کیا تھا لیکن بہرحال میاں صاحب کو ووٹ پڑے ہیں اور ووٹ ڈالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں گالیاں دلوارے ہیں خود کو بھی گالیاں دلوارے ہیں اپنے بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی سب کو بھی گالیاں دلوارے ہیں اب یہ تھوڑا سا فرق کریں ایک طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب تم بھی بھیڑ بکری ہیں میاں صاحب کے بھائی کی حکومت ہے کسی کو بھی اٹھا کر لٹکا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف اڈیانہ جیل کے اندر بند وہ قیدی ہے ام ملانگ ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسے کسی نے چھڑا ہوا ہے جس نے اسے چھڑا تھا کہ ابھی اس کے پتلے جل رہے ہیں لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں لوگ ان کے موں کے پر تھوک رہے ہیں لوگ انہیں جوتے مار رہے ہیں اور پھر وہ جیل کے اندر بیٹھ کر پورے پاکستان کے جس شہر کی طرف اجارہ کرتا ہے بند کروا دیتا ہے اسلام آباد چار تاریخ امیران خان نے یہاں پر تحریک انصاف نے یہاں پر احجاج کرنا ہے پورا اسلام آباد اس وقت آپ مجھے کوئی بندہ مومنٹ کر کے دکھائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر اسلام آباد کے اندر موجود ہیں اور اندازہ لگا لیں کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں بیڑ بکری ہیں امیران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور میری عوام کا ایک تعلق ہے میرے پاکستانیوں امیران خان کو اس عوام کے اوپر اتنا ہی یقین ہے کہ امیران خان کے جو آخری الفاظ سے ایڈیلیجن کے اندر وہ یہ تھے آخری الفاظ سے مرادی ہے کہ جو آخری دفعہ صافیزہ گفت کو ہوئی تھی کہ میں اس عوام کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کو تیار ہوں میں اس عوام کے لیے اس قوم کے لیے اپنے جان دینے کو تیار ہوں تو ایک طرف عمران خان اور عوام کا جو آپس کا رومینس ہے محبت ہے وہ غیر معمولی ہے اور میاں صاحب کا محبوبہ کی طرح ناراض ہو کر عوام سے غصہ اور اشکوا ہے کہ تم انہوں اے نہیں دیتیا تم انہوں او نہیں دیتیا تو بیڑ بکریان ہیں تو اسی بیڑ بکریان ہیں تو انہوں او ہنکنا ہیں تو اسی اسے طرف چلے جاندے ہو اب یہ غیر معمولی چیز اس لیے بھی ہے کہ عمران خان نے جو اسلامباد کی کال دیا ہے اس کے اندر عمران خان میں بقاعدہ یہ منشر کیا ہے کہ یہ پیغام میرا پاکستانی عوام کو دے دے میرے لوگوں کو دے دے عمران خان کو کسی سے زیادہ بھی عوام کے اوپر یقین ہے لوگوں کے اوپر یقین ہے آٹھ فروری کو بھی عمران خان کو عوام پر یقین تھا میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹھ فروری والے دن جب صبح ہم نکلے ریپورٹنگ کے لیے پنڈی میں ہمیں بھی یقین نہیں تھا یعنی ٹھیک ہے ویڈیوز میں باتشیت کر دیتے تھے لیکن ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ یار یہ عوام نہیں نکلے گی یہ لوگ نہیں نکلیں گے یہ اتنا ووٹ نہیں ڈالیں گے یہ لوگ شاید آج بھی ڈر جائیں گے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ تم لوگ بھیڑ بکریوں ہوں اور میاں صاحب نے آج کہا بھی کہ تم لوگ بھیڑ بکریوں ہوں تو ہمارے ذہنوں میں وہ ہی تھا کہ جناب ہم تو بھیڑ بکری ہیں ہیں ہم لوگ نکلیں گے نہیں لوگ باہر نہیں آئیں گے لیکن اس دن ہم نے خیر معمولی مناظر دیکھی اور حمام نے عمران خان سے محبت کا حق ادا کیا ہے پھر ہم نے ریسنٹی راولپنڈی کی اندر جب ڈر خوف سب چیزیں موجود تھی پھر اگین جہن میں تھا کہ اگر پنڈی کے اندر لوگ نہیں نکلیں لیکن ہم نے وہ چیز دیکھی کہ جہاں پر پولیس کو سینڈویج بنا دیا تھا مسجد کے اندر جا کر چلیں گے سٹیٹ فائرنگ کیا بولٹ چلائی ہیں بقیدہ سے سٹیٹ بولٹ الان کے اوپر چلائی ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان سڑ کے اوپر سے بھاگ رہا تھا اس نے بھاگتے بھاگتے یہ چیز کہی کہ یہ قادفہ حیثہ کو ہم آئینی ترمیم نہیں کرنے دیں گے ایک عام شہری تھا ایک عام شہری میرے خالب میں وہ کوئی عام سی نوکریم کر رہا ہوگا یا بچارہ پچیس تیس ہزار رپے بڑی مشکل سے کمارا ہوں تو ایک پچیس تیس ہزار رپے کا ایک لور میڈل کلاس سے تعلق رکھنے مارا میرے جیسا بندہ یعنی اسے بھی سڑ کے اوپر یہ شہر آ گیا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ ڈاکہ ہے اور یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے لہذا اڈیالاجل سے جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے وہ قیدی ہمارے بارے میں ٹھیک سوچتا ہے لہذا لوگ باہر نکلے ہیں بلکہ آج بہت ساری یہ چیز بھی دیکھی جو کہ جس پر دل چلنی ہوا ہے بہت زیادہ زخمی ہوا ہے یہ تھا جناب جو تحریک انصاف کے ہیں یہ ہیں جناب بزرگ سیاستدان ہیں میجر ریٹائر غلام سرور صاحب میجر ریٹائر غلام سرور صاحب دوسری دفعہ ایم پی اے بنے ہیں ان کے بیٹے میجر ادران سرور ابھی حالی میں دہشت گردی میں شہید ہوئے ہیں ان کے بیٹے حالی ریسنٹلی شہید ہوئے ہیں آج پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور پولیس نے انہیں پیچھے سے جا کر ان کی شلوار سے پکڑ کر گرفتار کیا ہے بزرگ ہیں میجر صاحب اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ستر اسی سال ان کی عمر ہے بال سفید ہیں داڑی سفید ہے لیکن انہیں پیچھے سے پکڑ کر پولیس ایسے گسیٹ رہی ہے گسیٹ رہی ہے یہ مناظر اور یہ مناظر ہمیں نظر آتے تھے یہ خوفناک ہے یہ بخلاہت کا ایک نئے آنداز ہے خوفناک ہے مریم صاحبہ یعنی بلکل بے رحم اور روثلس ہو گئی ہیں اور دوسری طرف جو عوام میں مظاہرے ہیں یہ ایک نئی شکل اور نیا روپ دھارتے جا رہے ہیں اور یہ اور زیادہ مشکل ہو رہی ہے اب گنڈپور نے اسلامباد کا جو اعلان کر دیا ہے یہاں پر بھی عوام کا ایک اور ٹیسٹ ہے لیکن اب چونکہ میرے خان میں عوام لازمی نکلے گی ہر صورت نکلے گی اور عوام نے عمران خان کا بلکہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری پارٹی کا عادت نہیں بھی نکلتی نہیں بھی نکلتی یعنی چونکہ ظاہر ہے پارٹی کی عادت مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے موقعوں کے اوپر خبر پختون خواہ میں چلی جاتی ہے انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں کہتی ہمیں خطرہ ہیں ہمیں اٹھا لیں گے ہمیں یہ کر لیں گے ہمیں وہ کر لیں گے ہم سے زبردستی ووٹ ڈلوا دیں گے ہم سے آئینی ترمیم کے حدر ووٹ ڈلوا دیں گے لہذا پارٹی کچھ نہ کچھ بانا کر کے پیچھے چلی جاتی ہے انڈرگراؤنڈ ہو جاتی ہے پیچھے شک جاتی ہے پرنڈی کے حدر میں نے خود ریپورٹ کیا بہت ساری صافیوں نے ریپورٹ کیا انہیں چھرے لگے ہوئے ہیں عوام کو چھرے لگے ہوئے ہیں اور وہ عوام عمران خان کی محبت میں باہر آئی تھی عمران خان کے لئے باہر نکلتی یعنی عمران خان کہتا ہے عمران نکل آتی تو لہذا خان نے اسلام آباد کی کال دی ہوئے لہذا لوگ آئیں گے لوگ نکلیں گے گنڈپور صاحب نے ویڈیو جاری کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ جمعہ کے دن چار تاریخ کو ہر صورت ہم اسلام آباد پہنچیں گے گنڈپور نے کہا کہ آپ سب نے پہنچنا ہے جتنا ٹائم لگے گا ہم لگائیں گے لیکن ہر صورت میں اسلام آباد کے اندر پہنچیں گے اور عمران خان نے بھی گنڈپور کو یہ آخری وارننگ دے رکھی ہے وارننگ دے رکھیں کہ نہ کوئی شغل نہیں کوئی تھٹھا نہیں آپ لوگ آدے راستے میں آگر اججاج کامیاب ہوگا چلے جاتے ہیں بھائی جو عوام سارے دن بارہ بارہ گھنڈے شلنگ کھا رہی ہوتی ہے جو بقیادے سے پیلٹ کھا رہے ہوتے ہیں عوام جو پولیس کو دھکیلتی ہے تھکاتی ہے اگزاست کرتی ہے آپ ایک تقریر بھی نہیں کر سکتی وہاں سے پیچھے پلٹ جاتے ہیں یادا گنڈپور صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم آئیں گے ڈی چوک میں اسلامباد کے سنٹر میں کھڑے ہوں گے گفتگو کریں گے پروٹس کریں گے اججاج کریں گے اور پاتچیت کریں گے کنٹینرز موجود ہیں لیکن عوام آپ کو نظر آئے گی کہ پورے پاکستان سے ایک عوام کا جمع غفیر ہے آج ہو کہ اسلامباد سے ٹکرائے گا اور میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ اگر عوام کو اججاج کرنا دیا جائے ڈی چوک میں اور وہ چلے جائیں اگر یہ حکومت اس چیز کو لنگر آن کرتی ہے یا خراب کرتی ہے تو پھر یہ جو ایک دن کا اججاج ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گے ایک اختے تک یعنی گرنپور اگر ایمیجن کرے تین دن نہیں پہنچ باتا ڈی چوک بند اسلامباد بند پنڈی بند اور پھر یہاں پر لوگ موجود اندر باہر ایک بڑا عجیب سا ماہور رہے گا یعنی آج میں بہت دیکھ رہا تھا کہ جو حکومت کے بہت سارے بزرائے ہیں موسیٰ نکوی صاحب بھی یعنی انہیں بھی باہر نکلنا یعنی اسلامباد کے مختلف جب موسیٰ باہر نکلنا ان کے لئے خواہ ہو گیا تھا یعنی ریڈ زون سے وہ خوب باہر نہیں نکل پا رہی تھی بلکہ انہوں نے بھی کسی اوپر کو فون کروایا اوپر سے فون کروا کے کہا جناب میرے لیے گیٹ کھلوائیں میرے لیے یہ جگہ کھلوائیں تاکہ میں کسی طرح سے باہر نکل جاؤ میاں صاحب کی تقریر کی طرف آتے ہیں بڑی انٹریسنگ ہے میاں صاحب کیا کہتے ہیں میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب نے کہا کہ بقیدہ ہاں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جناب مریم گھر بنانے جا رہی ہے میرا گھر میری سکیم اس طرح کی کوئی سکیم ہے کدھر ہیں وہ پچاس لاکھ گھر جو عمران خان نے کہے تھی تم لوگ بھی یعنی عوام بھی بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان کا تاکب کر اس کا پیچھے ریورڈ کی طرح چلے جاتے ہیں اس کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ پانچ جج بیٹھ کر ان پانچ ججوں نے مجھے نکال دیا ہے پچیس کروڑ عمام کا میں مزریعظم تھا پچیس کروڑ عمام کدھر گئی ہے ساکب نصار کی آڈیو لیک ہوئے اچھا میاں صاحب کو پتہ نہیں کوئی کیوں نہیں جا کر یہ بتا رہا کہ جو آپ کے پاس ساکب نصار کی آڈیو ہے وہ جالی آڈیو ہے وہ فیک آڈیو ہے وہ دو نمبر آڈیو ہے وہ کسی نے ٹوٹے آگے پچھ سے جوڑ کر بنائے اور جاری کر دی میاں صاحب نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے میاں صاحب کہتے ہیں آج بھی میرے پاس آڈیو موجود ہیں اور ساکب نصار کی آڈیو ہے بھائی وہ جالی ہے وہ دونہ برم فیک آڈیو ہے جو میاں صاحب اٹھا کر گوم رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساکب نصار کی جالی آڈیو ہے اور جس کے مطابق مجھے نکالنا تھا میں ان بیڑ بکریوں سے پوچھتا ہوں میں ان بیڑ بکریوں سے پوچھتا ہوں عوام سے کہ تم لوگ بیڑ بکریوں والا کام بند کیوں نہیں کرتے عوام کو کہنے ہیں کہ تم لوگ بیڑ بکریوں والا کام بند کیوں نہیں کرتے عوام بھی برابر کے ذمہ دارے جو مجھے نکالا گیا ہے مجھے کیوں نکالا کیا تم لوگوں نے پوچھا ہے کسی چیز کے تم بھی ذمہ دار ہو اور آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے مجھے اس چیز کا شدید افسوس ہے میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے تقریر کرنی پڑ گئی اور میں تقریر کر رہا ہوں میں آج کل تقریریں بھی نہیں کر رہا تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام بھیڑ بکریان ہیں مجھے نکالا گیا عوام کیوں نہیں نکلی میرے خیال میں عوام اس لئے نہیں نکلی میاں صاحب کہ عوام کو پتا تھا کہ ہم نکلیں گے آپ پتھلی کے لئے سے نکل جائیں گے ہم جو ہی نکلیں گے آپ پتلے کے لئے سے نکل جائیں گے جو ہی عوام کا مومنٹم بنت ہے آپ پتلے کے لئے لے لیتے ہیں آپ ڈیل کر جاتے ہیں آپ اونچے باہر چلے جاتے ہیں آپ پھر اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں یعنی کہیں پر تو اصول دکھائیں نا کہیں پر تو دلیری دکھائیں کہیں پر تو غیرت دکھائیں کہیں پر تو کھڑے ہو جائیں نا میاں صاحب آپ کے سامنے شب خون مارا جا رہے یہ کائنی ترمیم کے ذریعے ہیں یہاں پر تو کھڑے ہو جائیں لیکن میاں صاحب کہنے نہیں عوام بیڑ بکریاں ہیں اور بیڑ بکریاں میرے لئے نہیں نکلیں اگر چوبیس گنچو میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے ڈیولپنگ سٹوڈیز ہیں ہیپننگز ہیں بہت سارے خبریں ہیں اور لیکس کس طرح سیٹرانسلیٹ ہوتی ہیں خیال رکھئے گا اللہ حافظ